جنت آج کی جگہ ہے جنت اپنے آمال کے نتیجے کی جگہ ہے جنت میں نماز نہیں جنت میں روزہ نہیں جنت میں زکاة نہیں جو چاہے کھاؤ جتنا چاہے کھاؤ جہاں چاہے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ سے زیادہ کڑور درجے زیادہ دیں گے اس لئے جنت میں اللہ تم سے کام نہیں لیں گے تم کو کام لے گا اللہ تعالیٰ تنیا میں کام لیں گے تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے تو تم اللہ کے ہو جاؤ محمد کے ہو جاؤ بڑا کس کا درجہ ارے صرف میرے نبی کی تعریف پر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں لاکھوں ناتے پڑھنے کی ضرورت نہیں کڑوروں گھنٹوں کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ ایک جملہ کافی ہے جس میں پوری عظمت داقل ہو جاتی ہے ادھر جملہ کافی ہے پوری عظمت داقل ہو جاتی ہے میرے نبی کی تعریف کے لیے کیا تعریفی جملہ ہے پوری کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو ازاد کا نام محمد الرسول اللہ السلام علیکم دوستو کیسے وہ خیرے سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو ایک ضروری اعلان سنانے جا رہے ہیں گوکاک شہر میں اے پی جی فانڈیشن کے جانب سے ایک پروگرام مناقض کیا گیا ہے جس میں مہمانان خصوصی حضرت مولانا پی ام مضمد صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ان کا بیان بعد نماز زہر مستورات میں ہوگا اور بعد نماز مغرب عمومی بیان ہوگا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے میں تشریف لاکر جلسے کو رونک بخشیں یہ پروگرام چوبیس ستمبر دوہزار باویس کو ہوگا انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں اور ہمارے چینل میں جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹی فکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکو آواز بلند نہیں کر سکتا اس لیے کہ بازار والے اسے بتانے دیتے کیا طاقت دکھا رہا ہے بھان کو نہیں سما لیا تو کیا گاؤں کو سما لے گا اسے پانے کی کوشش لکھ کر رکھ لیں جو اپنے ماباپ کو دھوکا دیتی ہے وہ کبھی تیرے ساتھ وفا نہیں کر سکتی خدا رہا ان تمام گناہوں سے جھمولوں سے توبہ کرو اللہ کے ہو جاؤ انشاءاللہ کس کے اللہ کے ہو جاؤ رسول اللہ کے ہو جاؤ کہا حضرت ابھی ردی محنت کریا تو مل جاتی تھی آئیسے وقت میں چھوڑنا کیا حضرت کون بھائی مولی صاحب کو بلایا سو ہماری محبتوں کو غارت کر کے جا رہے ہیں محبت کو غارت نہیں کر رہا ہوں تیرے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں محبت کو غارت نہیں کر رہا ہوں تیرے شرم حیاء عابرو عصمت عزت کی حفاظت کر رہا ہوں خدا کے لئے غلط محبت کو چھوڑ تیرے مقدر میں ایسی پیوی کا انتقاب خود خدا کریں گے کہ دنیا ہی میں اس کی زندگی میں جنت کا مزا ملے گا آئی با سمد میں باپ آئی آئی میں صد بھی کرو نو کو چھوڑ رہا ہوں بل کو کوئی لاکھ لیش میں ڈال کو چھوڑ ڈالو ہسنے کی باپ نہیں میں ہستے ہساتے اہم باتیں بیان کرتا ہوں میرے رب کی قسم دل میں بات اتر جائے اور اتار لو اس کے بعد اللہ کے لئے یہ زبردست قربانی دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی تین نعمتیں دیں گے اس خدم کے بعد کتنے نعمتیں تین اور اتاں نہیں نہیں چلے گے پھر اور آپ کھیرہ بیٹھتے ہیں بھوڑے ہی بھوڑے ہی بھوڑت کے چلے گے کہ اسے دے کو کیا سکون ہے خموش ہے سمجھے ہمشہ تین نعمتیں لو جوانوں بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں محبت کے چکر میں پڑے ہو تم ناجائز محبت کے چکر میں تم پڑے ہو ہرام محبت کے چکر میں تم پڑے ہو اپنی جوانی کو تم غارب کر رہے ہو خدا تمہاری جوانی سے کوئی کام نہیں لے گا آج تمہاری مسجد نرگے میں ہے آج تمہارے مجرس نرگے میں ہے آج تمہاری قانقاہ نرگے میں ہے آج ہمارے تمہارے گھر کی عورتوں کی عزت اور عبرو پر جشمنوں کی نظریں جم چکی ہیں ایسے وقت میں آسمان سے پریش کے اتر کر کام نہیں کریں گے جو کرنا ہے میرے نوجوان تجھے کرنا ہے جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے ہم کو اور آپ کو کرنا ہے خدا کی قسم اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرہ اللہ تُو سے کام لے لے تیرے نبی کے صدقے تیرے نبی کا کام شریعت کا کام قرآن کا کام حدیث کا کام اللہ تعالیٰ تُو سے لے لے اگر یہ تُو چاہتا ہے جو سب سے پہلے توبہ دلہ کر کے سیدھے اور سچے محول میں آنا پڑے گا اللہ دین کا کام حرامیوں سے لیتے نہیں اللہ دین کا کام شرابیوں سے لیتے نہیں اللہ دین کا کام ان سے نہیں لیتے جن کے دل خراب ہوتے ہیں اللہ دین کا کام ان سے نہیں لیتے جن کی نگاہ خراب ہوتی ہے اللہ دین کا کام ان سے نہیں لیتے جن کے لقمیں غلط اور حرام ہوتے ہو تم چاہتے ہو میرے نوجوانوں میں لور کے اطراف و اکناک کے آئے ہیں وہ مسلمانوں چاہے بوڑھے ہو کے جوانوں بردے میں بیٹھی ہوئی مائے اور بہنے اگر میرے بچے سمجھتے ہیں تو تم بھی سمجھو اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے کام لے لے دنیا میں کام لے لے ملک بھارت میں کام لے لے تم سے جنت میں خدا کام نہیں لیں گے جنت آرام کی جگہ ہے جنت آرام کی جگہ ہے جنت آرام کی جگہ ہے جنت اپنے آمال کے نتیجے کی جگہ ہے جنت میں نماز نہیں جنت میں روزہ نہیں جنت میں زکاة نہیں جو چاہے کھاؤ جہاں چاہے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری شوق سے زیادہ کرو رجل زیادہ دیں گے اس لئے جنت میں اللہ تم سے کام نہیں لیں گے تم کو کام لے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں کام لیں گے تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے تو تم اللہ کے ہو جاؤ محمد کے ہو جاؤ بھائی پانی نہیں بھائی پانی نہیں بھائی پانی نہیں بھائی پانی پیتا نہیں پیلا تو سو اور اب وقت ہے تم کو کام کرنے کا سن رہی نو جوانا سمجھ میں آرہی ہے بھائی پانی نہیں اچھا کون کو نو جوانا ہی ہاتھ ہو جائے تو بھائی جوانی ہوتا ہے دشمنوں کی جوانی سے ہمارا بڑھاپا بہتر ہے دشمنوں کی توانگری سے ہماری غربت بہتر ہے دشمنوں کی صحت سے ہماری بیماری بہتر ہے نو جوانوں بدل جاؤ اللہ کے ہو جاؤ بناہوں کو چھوڑو محبت پر بات آگئی پورا مضمون میرے ذہن میں ہے جن آیتوں کو پڑھا ان آیتوں پر بات کرنے کا موقع مجھے مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ ایک وقت بڑی نعمت مجھے حاصل ہو گئی وہ مقدمے میں اٹھا ہوا مدرسوں کی بات سے علماء تک گیا علماء سے بس تک گیا بس سے یہاں تک پہنچا پھر کبت بھی آنکھوں میں کیا بولیا بولے تو پوچھ بولتا ہی چالی سے یہاں پہنچا نو جوانوں بدل جاؤ آج توبہ کرو ابھی توبہ کرو دل ہی دل میں کیونکہ قائلات میں ایک ہی ذات ایسی ہے جو دل کی آواز بھی سنتی ہے دوسرے کون بھی نہیں کون بھی نہیں کون بھی نہیں سوائے اللہ کی کیونکہ سات آج بچ کر بیس میٹ میں کیا سوچوں گا لیکن میرا رب وہ بھی جانتا ہے کہ آئندہ چل کر میں کیا سوچوں گا اے سوچوں گا میرے رب خیال سوچوں گا قرآن میں ایک آجت ہے پدر اے سوچوں گا انہوں یعلم سرزا و اکھ پا عربی زبان بڑی پیاری زبان سیکھو پڑھان پڑھو عربی زبان خوبصورت زبان لوگاں انگریزی میں فخر کر دیں اصل میں عربی پر فخر ہونا چاہیے کتی پیاری زبان خوبصورت بات کرنے میں اتنا مزا سننے میں اتنا مزا میتا انگریزی میں عربی میں انگریزی کیا ہے بات کرنا کہ تو پوری صورت بات کرنا چاہیے بات کرنا چاہیے وہ راکو پور پڑھا صورت اسلام علیکم ورحمت اللہ جوڈ ماننگ ایسی بھی جکرہ زاہر و خوبصورت میں باتن و خوبصورت ظاہر جوڈ ماننگ باتن جوانی صبح اچھی ہو پھر گیارہ وزہ جملہ بدلگا جو پہر کو جملہ بدلگا شام کو جملہ بدلگا رات کو جملہ بدلگا سب کا یہ کچھ خلاصہ دن اچھا جو پہر اچھا گیارہ وزہ اچھے بارہ وزہ اچھے چار وزہ اچھے سوتے وقت سوک مرو اچھے لات اچھی رات اچھی اچھی کالی رہی تھی بھی اچھی لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو ایک جملہ عطا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب باز لگا تو وہ بھی نہیں جالے گا رات نہیں جلے گا رات نہیں جلے گا کیا سکھانا کیا چھوڑنا جس امت کا ابھی سلام صحیح نہیں ہوا اس کا اسلام کہاں صحیح اگر کرتے نہیں برابر ہوا الگ بات صورتوں دیکھ کر کرنی آتھ کل کسے کرنا کسے نہیں کرنا فڑک سے کار میں آکھ ہوتے سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب سلام صاحب کتا مغرور ہوگا دیکھو انہیں انہیں نہیں کرنا تو مغرور تیری نظر پڑی نا تُو کی کریا نہیں تُو کیا ابو بکر صدیق کا بیٹا تُو نہیں کریا تو تُو بھی فیران کا پوترات میرے نبی کی عظمت سے بڑی کس کی عظمت میرے نبی کے شام سے بڑی کس کی شام میرے نبی کے مقام سے بڑا کس کا مقام میرے نبی کے مرتبے سے بڑا کس کا مرتبہ میرے نبی کی عظمت سے بڑی کس کی عظمت میرے نبی کے درجے سے بڑا کس کا درجہ آرے شرف میرے نبی کی تعریف پر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں لاکھوں ناتے پڑھنے کی ضرورت نہیں کڑوروں گھنٹوں کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ ایک جملہ کافی ہے جس میں پوری عظمت داقل ہو جاتی ہے اتنا جملہ کافی ہے پوری عظمت داقل ہو جاتی ہے میرے نبی کی تعریف کے لیے کیا تعریفی جملہ ہے پوری کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو ازاد کا نام محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اور میرے نبی کے بیچ میں کس کا بھی مقام نہیں ہے اللہ اور میرے نبی کے بیچ میں کسیوں کا ایزاد نہیں ہے کتنا بڑا مقام ہمارے آقا کا حضرت علیمیانت ویرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا مقام جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں اولیاء کا مرتبہ شروع ہوتا ہے جہاں تمام طبعین کا مقام جا کر ختم ہوتا ہے وہاں طابعین کا مقام شروع ہوتا ہے وہاں صحابہ کی عظمت کا درجہ اور مقام ختم ہوتا ہے وہاں اماموں کا انبیاء کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں تمام انبیاء کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے آج بھی آج بھی ہر سکنڈ میرے آقا کو ایک سکنڈ میں ستر ستر ہزار پریشتے سلام کرنے کے لئے اُتر دے لاکڈاؤن میں ساری دنیا میں سعودی احمق حکومت کیا سعودی احمق حکومت حرمین کو بھی بن کر دی میرا ایمان ہے بیمار بھی وہاں چلا جائے تو صحت مند ہو جاتا ہے ایک صاحب بولے کہ انہوں نے کسی مولانا کے بیان میں سنا تھا بیمار آدمی لاکھ علاج کرنے کے باوجود اگر پونے صحت مند نہیں ہوتا اسے حرمین شریفین کو عمرہ یا حج کو لے کر چلے جاؤ وہ صحت مند ہو جائے گا یہ میرے ساتھ خواس ہوا کیا مولانا کوئی اور تھے جن کا بیان سنے تھے صاحب ان کے والد کئی سانوں سے بیمار تھے ایک علاج کرتے وہ صحیح ہوتی تو دوسری بیماری شروع ہوتی اس کا علاج کرتے تو تیسری شروع ہوتی ایسا سلسلہ چل رہا تھا آخر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہوں نے کسی جمعہ کو کسی مسجد کو گئے تو وہاں کے قطیب صاحب نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اببہ کو حج کو لے کر جانا گیا جیسے ہی وہ حج کو لے کر گئے حرم پاک میں پہنچ کر دو چار دن نہیں ان کے والد کا انتخال ہو گیا خیر ان کا بیٹا اور ان کی بیوی مرنے والی کی بیوی بیٹا اس کی اممہ حج کر لے کو واپس آئے میرے بھی عاشقین میں سے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت عجیب بات ہوگی مولانا بولے بول کو بھلا لے کو گیا تو وہاں سے ہنچ چلے گے حضرت اببہ مولانا کیا بولے مولانا بولے کہ بیماری کا اگر علاج نہ ہو سا ہو تو حرمین شریفین کو حج یا عمرے کے بہانے لے کر چلے جاؤ صحت نصیب ہو جائے گی دیکھیں تو اببہ کو بھلا لے کو گیا چار دن میں انتقال ہو گیا حضرت میں نے کہا کہ مولانا جو کہے وہی ہوا نا بابا کیا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات جب کوئی بیماری چھوٹتی ہی نہیں بندہ زمین میں تڑپتا ہے اس کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت موت ہے موت بھی بیماری کا علاج ہے